ایف آئی آر سیون شروعات کرتے ہیں منشیات کی لانت ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ملک کے مختلف شہروں میں جیسا کہ کراچی میں منشیات کے عادی افراد سریعام نشا کرتے دکھائی دیتے ہیں مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے منشیات کو غلط کہا جاتا ہے جس طرح ملک میں منشیات میں مبتلا لوگوں کا حسابہ ہو رہا ہے اگر اس کی روکتام کیلئے آلہ سطح پر کام نہ کیا گیا تو آنے والے چند سالوں میں بہت بڑی تعداد میں منشیات کا شکار ہو سکتی ہے حد تو یہ ہے کہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے بچے بھی اس لانت سے بش نہیں پا رہے یہ نوجوان تاریخی میں ڈوبتے جا رہے ہیں ان لوگوں نے ایسا مولڈیا جیسے واپسی نہ ہو سکے ان لوگوں نے اپنی طبیل زندگیاں چند دنوں پر لاچھوڑی یہ نشے انسان کو دیمک کی طرح ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو چاٹ رہے ہیں یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائیں کہ یہ نشہ کس حد تک انسان دشمن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ انہی کے جیسا بن کر بیٹھا اور ان لوگوں میں وقت گزارا اور چپ کر کے ان لوگوں کی ویڈیو بھی بنائیں ناظرین آج کی ایف آئی ایر سیوین ہے نشے کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر نشے کی جو لطھ ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے سکولز میں کالجز میں ہمارے بچے اس لطھ کا شکار ہوتے میں جا رہے ہیں آخر اس کی بڑی وجہ ہے کہ آج ہم یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے میں اس وقت موجود ہو ایک ریہابلیٹیشن سینٹر میں اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید نواب الحسن صاحب آئیے میں سے آپ کو ملواتا ہوں ڈاکٹر صاحب سلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کراچی کے اندر جو ایک نشے کی لطھ ہے سکولز میں سپیشل ہی اور کالجز میں اگر لڑکے ہو لڑکیوں سب ہی اس لطھ کا شکار ہے آپ کیا سمجھتے اس کی بڑی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر جیسا کہ سب کو علم ہے کہ نشہ ایک ایسی کیفیت میں انسان کو لے جاتا ہے جس میں وہ وقتی طور پر بہتر محسوس کرتا ہے بہت طاقت محسوس کرتا ہے اور وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس دنیا کے سامنے باقی دنیا جو ہے وہ ہیچ سے لگنے لگتی ہے یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں انٹریسٹ لینے لگتا ہے اور جب وہ بار 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 وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کی وہ مجبوری بن جاتا ہے بنیادی طور پر میرے نزدیک کے سب جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ ابتداء میں شوق اور دوستی اور یاری برا ماحول میں گرفتار ہو کے یہ کام کرتے ہیں بعد میں وہ ان کی وہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ تمام حربیں استعمال کر کے صرف اور صرف اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے اس نشے کی چیز کو حاصل کریں چاہے اس میں زندگی کا رسکو چاہے اپنی ماں کے بندے بیج دے سونے کے چاہے بہنوں کی چوڑیاں بیج دے چوڑی کر کے گاڑی کی بیٹیاں نکال نکال کے گلیوں سے بیچ رہے ہیں تو یہ سب ایسا ہے کہ کیونکہ ان کے وہ اسٹیج جو ہے جو اسٹیٹس اس وقت بنتا ہے وہ ان کو اس سے دور رہنے نہیں دیتا اور اس بنیاد پر لوگ پہ در پہ نشے کے عادی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایک سازش بھی لگتی ہے کہ جو پینے والے ہیں جب ان کے پاس مالی اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگوں کو اس میں انوالف کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوں جو آسانی سے پیسے لگا سکیں ان کو اس ذائقے سے روشناس کراتے ہیں جس کی بنیاد پہ پھر ان کے پیسوں سے استعمال کر کے انہیں بھی پلاتے ہیں اور خود بھی اس نشے کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اجر رکھ سب یہ بتائیں مجھے کہ ری ہیبلیٹیشن کے کچھ فیسز ہوتے ہیں فیس ون فیس ٹو فیس تری تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ری ہیبلیٹیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی آتا ہے اس پہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو بہندرہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے بیشوار شوز کی ہیں منشات کے حوالے سے نشے کے حوالے سے تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ اس کو ایک پاپر ایک پیویسی دینی پڑتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جس جگہ میں موجود تو یہاں پہ وہ فیسیلٹیز آپ لوگوں نے یہاں پہ ان کو پیشنٹس کو دی ہوئی ہے جیسے پتا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو بالکل آئیسولیٹ کر دیتے ہیں باہر کی دنیا سے اور اس کو محفوظ طریقے سے لوگوں میں رکھتے ہیں اور ہماری پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی ایڈکشن کی چیز نہ پہنچ سکے ہم فیملیز پہ بھی پاوندی لگاتے ہیں کہ وہ ہر بے دربے آکے ان سے ملاقات نہ کریں اور ان کے دل میں یہاں سے باہر جانے کی وہ جو تمنا ہوتی ہے وہ کم کرتے ہیں یقیناً جو پہلے پانچ سے سات دن ہوتے ہیں یہ جب ہم ایک نشہ کرتا وہ آدمی پہنچتا ہے ہم اسے جب آئیسولیٹ کرتے ہیں تو اس کی کیفیت بہت بری ہوتی ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے وہ ٹائم ہمیں ویڈرول سیمٹمز ہوتے ہیں اس پر اور وہ ہیز ان بیگ پین ych جانتب ہے وہ بہت نے پت بکی کے بعد تھے ہیں ہر جانتب ہے اندر ہوں اندر اور جو ان کے پیشنٹ سے ان سے بھی ملتے ہیں ان سے بھی باتچیت کرتے ہیں ان سے بھی بچوں سے جانتے ہیں آخر وجہ کیا ہے ایف آئیر سیون جا رہی ہے ڈاکٹ صاحب ابھی ہم لوگ اندر آ گئے اور یہاں پہ پیشنٹس مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتایا ہے ری ہیبلیٹیشن کے فیسز میں آپ نے کچھ جرمی رومز نظر آ رہے ہیں جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو کوئی اپنے رومز بائیفرکیٹ کیا ہے میں کون سے روم میں کون سے پیشنٹ کو رکھنا ہے جی لازمی بات ہے جب یہ ابتدائی دیا ہیام ہوتے ہیں جیسے آج داخل ہو رہے ہیں تو ان کی بڑی طبیعت میں ایجیٹیشن ہوتا ہے اور وہ بہت تکلیف میں بھی ہوتے ہیں اور بہت چڑچڑے ہوتے ہیں تو ان کو یقینا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی مورل سپورٹ دی جائے اور ان کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے زیادہ کا مطلب یہ کہ خیال تو سب کا ہے لیکن ان پر توجہ بڑھا دی جاتی ہے کیونکہ ان کے وہ دن سخت ہیں ویڈرال کے تو اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نہاتے رہیں ان کا لازمی بات ہے اس شروع میں کھانا پینا نہیں کھایا جاتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے آدمی بیزار ہوتا ہے اپنے اس سے کیفیت سے تو وہ ہم یقینا اس میں تھوڑی سے ایکسٹرا اس میں پھر ہم کبھی کبھی ڈریپس کا بھی استعمال کرتے ہیں پاور طاقت دینے کے لیے اس میں بھی کامپلیکس اور وغیرہ کے انجیکشن ڈال کے ان کو ہم ڈریپس بھی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کھا پی نہیں رہا ہوتے ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے بلکل نوزیا جیسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو سپلیمنٹ کے طور پر وائٹامنس کے انجیکشن کے ساتھ ڈیکسروز وارٹر کی ڈیپ بھی بھٹیں یہ ہمارا ایک روپین ہوتا ہے شروع کے مریضوں کو ذرہ زیادہ اور اگر کوئی بیچ میں بھی یہ محسوس کرے کہ اس وقت وہ کمدونی محسوس کر رہا ہے تو ہم پھر اس کو یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ اس کو انفیوس کرو تھوڑا سا پانی زیادہ پینے کے لیے کہا جاتا ہے نھانے کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو شروع کے پانچ سے سات دن سخت ہیں مریضوں کے لیے آپ کے فیملیز میں کوئی دن مقصود کی ہے کہ اس دن ان کی فیملی آکن سے بل سکتی ہے؟ نہیں یہ ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن اس کا داخلہ ہو تو کم از کم ہم کم از کم مینیمم ٹین ڈیس سے پہلے وہ صرف ان کے جو وادثان ہیں وہ صرف آفیس تک آ سکتے ہیں ہم ان کو ان تچ نہیں آنے کے لیے کیونکہ پھر یہ بہت اشتیال میں آ جاتے ہیں اور جو ڈالتے ہیں ان پہ بھی اور ہم پہ بھی کہ ہمیں جانے دو جو کہ ہم نہیں پسند کرتے اور جب کہ ان کا ہی فائدہ ہے فائدہ کیا سارا کرنی کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں ہم یہ اس وقت کراچی میں میرے خیال ہے جو ہماری ایڈنیسیوشن کام کر رہی ہے یہ ایک مثالی کام ہو رہا ہے کیونکہ جس انداز سے جس طریقے سے وطب اگر کلکلیشن کی جائے جو ہم مریضوں سے نہ لینے کے برابر وہ لیتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس راہ میں اللہ کی طرف سے مدد کر رہے ہیں ہم ان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں رکھ سب کہ یہ ظاہرہا ہے انشاء کے حوالے سے شو ہے تو جتنے یہاں پہ یہ پیشنٹ میں نظر آ رہے ہیں تو کون سے انشاء میں یہاں پہ مجوریٹی کون سے انشاء والے ہیں دیکھیں جو ہسٹری کے حساب سے پتا چلا ہے تو جو پرانے پیشنٹ ہے مطلب جو پانچ ساتھ آٹھ سال سے کر رہے ہیں دس سال سے بھی کیا انشاء کر رہے ہیں ان کی ابتدا تو چرس سے ہوتی ہے سگریٹ کے بعد چرس پہ آتے ہیں مگر وہ چرس بہت زیادہ دنوں تک نہیں رہتی اس کے بعد وہ جم کرتے ہیں ہیروین پہ اور اب وہ اس سہ پینس میں بھی نشو گئے یہ پھر دوسرا سہ پہ آ گیا ہیروین والے میرے پاس بہت پیشنٹ رہے زیادہ تک جو چرس پہ گیا ان میں سے میرا خیال ہے پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں تو صرف چرس پہ ہی رہے ہیروین پہ آتے ہیں لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مریض آنا شروع ہو گئے ہیں آئیس کے جو کہ ہیروین سے بھی بڑا اور خطرناک نشہ ہے اور اس سے جو جسمانی کیفیت ہے وہ یقیناً اپتر ہو سکتی ہے کہ اس میں مریض جو میں مریض ہی کہوں گا ان کو ہوتے تو یہ انسانی ہیں لیکن یہ مریض بن جاتے ہیں جب یہ شروع کر دوتے ہیں ان کی زندگی بہت محدود ہو جاتا ہے صحیح بات ہے سال سے ڈیر سال بات ان میں پتہ بھی نہیں چلتا ان کی جو خواہشات اور وہ ہوتے ہیں یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اور آئیس مہنگا نشہ ہے بلکل ڈاک صاحب میں یہی سے آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں ناظرین یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا بھی آئیس کا ذکر کی ہے ڈاک صاحب نے آئیس ایک بڑا مہنگا نشہ ہے اور یہ زیادہ پوش ایریاز میں جو جاری ہو ساری میں بات کر رہا اور ہماری جو کراچی کی جو پولس ہیں وہ گاہ بگاہ جا کے چھاپے مار کر ایسے لوگوں کو بند کرتی رہتی ہے اور آئیس بیشنے والے بھی مجھے افسوس ہوتا ہے وہ بھی امیروں کے بچے ہیں تو ڈاک صاحب مجھے یہ بتائے کہ یہ جو آئیس کا جو نشہ ہے اور میں یہاں پر بات کر رہا ہوں یہ اکسرس کی وہ آئیس کی نشے میں جو پارٹیز وغیر میں جا کے وہ فیشن میں فیشن میں سامنے والے کے امپریس کرنے کے لئے وہ تو اپنے چرس تو پہ چھوڑا نشہ بدا دیا آج کل تو سر اوپر آگیا نا ہائی لیول پر ہوگیا نا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب آپ اپنے چینل سے اسے نشر کریں یا نہ کریں مگر میرے جو دل میں بات ہے میں اچھا سر سے خدمت کر رہا ہوں یہاں پر تو میری کو یہ آمدن کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں سٹیبل آدمی ہوں میں صرف ایک خدا خوف کے لئے یہاں پہ آتا ہوں اور اپنے جو بھی مجھ سے اپنے حد تلوسہ کوشش ہے کہ ان کو کچھ فائدہ پہنچا دیں بات یہ ہے کہ میری یہ نہیں سمجھ میں آتی میں نے رات بھی ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھا اس میں اسے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا یہ سب جو ہے نا یہ دکھاوا اور جھوٹ ہے اس سے کچھ نہیں ہونا کون بتائے گا کہ جب میں چاہوں تو ایک کاجو کا ایک کلو جو ہے میں کوئٹہ سے نہیں لا سکتا مجھے روکتے ہیں پکڑتے ہیں اور مصیبت کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ سے لے کے یہاں تک منوں ٹنوں کے حساب سے نشہ پوچھ رہا کہ کہاں ہیں ادارے یہ کہاں ہیں تمام ادارے جو اس چیز کے انہوں نے ائرپورٹس پہ پابندی زیادہ سخت کیوئی ہے بہری جہازوں سے پابندی کیوئی ہے تو کیا بہار والوں کو تو بچا لیا کیا اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے آج ہر گلی ہر گھر میں چاہے وہ امیر علاقے ہوں چاہے وہ غریب علاقے ہوں یا متوسط ہوں سب کے سب رفتہ 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 اس لیے کہ چیز ایویلیبل ہے کوسٹ پڑھائے جا رہے ہیں اپنے منافعے کے لیے مگر چیز ایویلیبل ہے کیوں نہیں اس چیز کو کم از کم ایسے شہروں میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے یہ میرا سوال ہے اداروں سے جو کہ ارباب اقتدار بھی ہیں جن کے ہاتھ میں جن کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اتنا خطرناک نشے کی چیزیں ہمارے ملک میں کراچی میں تو نہیں پیدا ہوتی کراچی میں تو نہیں بنتی آخر یہ کہاں سے آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے اس کی بنیاد پر کام کیوں نہیں ہو رہا اگر یہ بنیاد پر کام ہو کچھ دنوں کو تکلیف ہوگی لوگوں کو جب ایویلیبل نہیں ہوگا تو مجھے پکی امید ہے کہ کچھ علاج ہوں گے یہ کچھ ہوگا کیونکہ ہمارا خطرہ یہ ہوتا ہے ہمیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ علاج کر دیا بچا لیا روک دیا لیکن جب بہار گئے تو پھر ایویلیبل ہے ناظرین بہت زبردست بات کی ہیں یہاں پہ ڈاک صاحب نے کہ گراس روٹ پہ اگر بات کی ہے گراس روٹ کی تو وہاں سے اس کو صفائے کرنا پڑے گا ادھاروں کی جہاں تک بات کی یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کس طریقے سے کراچی کے اندر یہ بھائر سے آ رہی ہے انٹر کیسے ہو رہی ہے کس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے ان چیزوں کا چیک ان بیلنس کون کر رہا ہے اس لیے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے خالی پینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے جو بیچر ہے جو اس کے بیچے جس کا ہاتھ ہے جو جس کی سرپرستی میں یہ سب کام کیا جائے کراچی کے اندر کہاں سے یہ چرس کی بات کی جائے کوکین کی بات کی جائے روک صاحب کوکین بڑی عام چل رہی ہے کوکین پانچ ہزار پہ دس ہزار پہ ایفورٹ مطلب یہ پھر بندہ جو نئے ایفورٹ کر سکتا تو چوری کر کے پیے گا نا پانچ ہزار کی کوکین جو پی رہا ہے جو آئیس کا نشہ کر رہا ہے اب تو ایسے سے نام ہے مجھے تو نام بھی نہیں پتا جو آج کل جو پوش ایریانز میں جو نشہ چل رہے ہیں اور ہائی ریول پہ چل رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے اس میں اداروں کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے ساتھ دینا پڑے گا ورنہ ہماری جو نئی نسل ہے ہماری نئی نسل واقعی بلکل اس کی ڈیریکشن اس کی جو ہے بلکل غلط جا رہی ہے نئی نسل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ کہاں پڑھائی میں توجہ لیں گے وہ کہاں پڑھیں گے پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہے گا ان کو جب ایک نشہ کی لط لگ جائے گی میں ایون بات کر رہا ہوں لڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں لڑکیاں بھی برابر کی شریک ہے کالیجز میں میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر کالیجز میں وہاں پہ سٹنگ آپریشن کیا جائے تو ہنڈر پرسن لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پی رہی ہیں کوئی روک تام نہیں ہے کالیجز میں کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے پرنسپل صاحب وہاں پہ آتے ہیں اپنی کرسی پہ سرکاری کالیجز کی بات کر رہا ہوں ایون میں پرائیوٹ کالیجز کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ تو ایسا حساب ہو گیا ہے کہ پرائیوٹ سکولز میں شام کے ٹائم پہ جو ویکنڈز پہ پارٹیز کی جا رہی ہیں میں بڑے بڑے سکولز کی بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں کونس کا چیکن بیلنس رکھے گا بچوں کو خود ہی ہم جب تربیت غلط دیں گے تو بچے تو مائل ہوں گے بچوں میں اٹریکشن اگر ہم خود پیدا کریں گے یہ بیسکلی ہم لوگ بچوں کے اندر اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں بچے اس چیز سے اسپائر ہوتے میں بات کر رہا ہوں میڈیا تو دیکھیں میڈیا کا کم ہے آواز اٹھانا آپ لوگا اچھی چیز دکھانا آج یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگا آویڈنس دینا کہ نشائق لانت ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ایسے سے لڑکے لڑکے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اپنے افتدائی میں بات کہی کہ ایسے سے ہے کہ جو مافیا مانگتے کہ ہمیں واپس اس دنیا میں لے کر آؤ لیکن وہ اتنا آگے نکل چکے ہوتے ناظرین اتنا آگے نکل چکے ہوتے کہ ان کا پیچھے لانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور وہ خود پریشان ہوتے ہیں ہم کہاں آگئے پھر ان کو دنیا اچھی نہیں لگتی پھر وہ اسی دنیا میں جیئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو نشائے نشائے بسکلی یہ ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں اس کے لوگ الگ دنیا کی ہوتے ہیں ان کا سوچنے کا سمجھنے کا بیٹھنے کا اٹھنے کا کھانے کا سٹائل اچھے اس میں بہت ساری ایسے نشائے اس میں بھوک میں مر جاتی ہے انسان شرنگ ہونا شروع ہی آتا ہے آئیے ناظرین یہاں پہ کچھ پیشنٹ سے بات کرتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا پیشنٹ نہیں یہ بھی ہمارے بھائیں ہیں یہ بھی پیشنٹ نہیں ہے ہو جاتا ہے انسان سے انسان واپس چاہتا ہے کہ دنیا میں اسی طرح جیو جس طرح ایک نارمال بندہ جیتا ہے السلام علیکم علیکم السلام کینا میں آپ کا محمد ارباز ارباز مجھے یہ بتائیں آپ کون سا نشائے کرتے تھے میں آئیس اور کرسٹرال کا نشائے کرتے تھے آئیس اور کرسٹرال کا کرتے تھے اچھے مجھے یہ بتائیں میں اصل میں دکھانا جاتا ہوں یہ نشائے کی طرح مائل کیسے ہو گیا یہ نشائے دراصل اصل میں پہلے بندہ لگتا ہے سگرٹ کے اوپر سگرٹ کے بعد آتا ہے آہستہ آہستہ چرس کے اوپر چرس کے بعد آتا ہے وہ بولتا ہے چرس اب اس کو نشائے نہیں دیتی پھر وہ آتا ہے کسی وہ نشائے کے اوپر ہے وہ نشائے اب وہ کوئی نشائے پیتا ہے کوئی شیشہ پیتا ہے اب جس طرح بلکل آئیس پینے جس طرح آئیس پینے شروع کری جس ہی میں پیتا تھا آئس اور کرسٹال دونا چیز ہوں آئیس چرس شروع میں سگرٹ پینے لگا سگرٹ نے مزا نہیں دیا چرس ہوں کہ چرا سے مشکرڑ اس نے مزا نہیں دیا کرسٹال میں کرسٹال پیتا رہا پیتا رہا پیتا کرفشٹال سےançان آیا آئیس کے آئیس میں نے ات смогنی جوس نہیں دھی اگر میں نہیں پہنے پیوٹ دی پیوٹ جھاگتا تھا جھاگتا ریتا تھا آئس ہے اور کرسٹال پیتا تھا تو میرے کو نشا ملتا تھا اور اس کے اوپر میں پیتا تھا آئس آئس پیتا تھا تاک کہ میری آنکھیں کھلیں آئس اس وجہ سے میں آئس کی پر آئس تو بڑا مہنگا نشا کیسے افورڈ کرتے تھے آئس بس یہی امی ابو سے لے لیتا بائیوں سے لے لیتا سے بینوں سے لیلیتا ان سے پیسے مانگ دیستا بڑا مہنگا نشا ہے وہ ہے مہنگا نشا پر مانگ امی ابو سے لیتا ہے وہ تھوڑا سا اپنی اگر آپ کی زندگی کی طرح میں روشنی ڈالوں مائل لگایا کس نے آپ کو دوستی آرین نے لگایا دوستی آرین لگایا ماحول سب سے بے گندہ ماحول ہے ہم ابھی دیکھو جس طرح ہم ہے نا اب ایک بندہ یہ گندہ ہے نا ایک مثال ہم اس کے پاس جاگے بیٹھیں گے اگر ہم نہیں نشا کریں گے نا دیکھنے والا بولے گا ہے نشا کرتا ہے سب سے پہلی گندی بندہ یہی بات دیکھ کے بولتا ہے ایک بندہ نشا کرتا ہے اب اگر بندہ ہو جیتا ہے بدنام وہ بولتا ہے بدنام تو میں ہو چکا ہوں چلو بھئی میں آج نہیں پیتا ہوں پیچتا ہوں کل نہیں پیاؤں گا پل بہنم شدہ کی زندگی تباہ کر رہا ہوتا ہے ہمارا ساتھ بھی اس طرح ہی ہوا ایک بندے نے بس بولا کہ لگا لو ہم نے بھی بس اس طرح لگا تو لگی اب انسان ہے غلطی کا پترہ ہے ہو جاتے گلتی پر اللہ پاک کا شکر ہے شکر ہے ریز بھائی کہ ان لوگوں نے نئی زندگی دیئے انشاءاللہ مہت کرتے ہیں باہر جاگے اب نشہ کو پر تو لانت دیں گے اور جو نشہ کرے گا اسے بھی نصیحت کریں گے کہ بھائی یہ نشہ چھوڑ گیا اچھی زندگی گزار کریں گے کتنا ع چل رہا ہے زندگی کیا چیز ہوتی ہے پہلے تو کچھ میں نہیں پتا تھا پہلے تو نہ پتا تھا ماں کا پتا تھا نہ باپ کا پتا تھا میں نشہ کیا سو گیا نشہ کیا اڈگیا یہ کیا نہ مو کا پتا نہ کپڑے کا پتا نہ لہن کا لہن کا لہن کا آج کپڑے میں نے چھے سال کیا چھے سال کیا تو اس سے پہلے جس طرح آج ہے میری حیبلیٹیشن سینٹر میں یہاں پہ موجود ہوں اس سے پہلے کسی جگہ پہ آپ ایڈمیٹ ہوئے صحیح ہونے کے لئے نہیں میں پہلے اس طرح میں سینٹر میں ہوا تھا میرے ساتھ اصل میں کہاں نہیں کچھ ہوئی تھی میں نے یہاں سے علاج کر رویہ دا اور ایت بھائی کے مہربانی سے میں چلا گیا تھا دوبائی میں دوبائی چلا گیا ایک سال وہاں مرا وہاں پہ میرے اچھی پروڈیکشن تھی میں وہاں سے بھائی کی شادی ملیا ایک بھائی کی شادی تینڈ کرنے کے لئے تو وہاں وہی دوستی آرہی وہی ماحول مل گیا انہی نے وہی ماحول کی چکر میں پھر بولا اے باز آج لگا لے کل نہیں لگانا ان کے چکر میں نے آج لگا لیا کل نہیں لگانے کے چ زندگی خراب کر رہے ہیں دوسروں کی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ زندہ مثال یہاں پر موجود ہے ابھی اس بچے نے کیا کہا کہ میں اب اس دنیا میں واپس آ گیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے رشتوں کے پہچان ہوگی یہ سامنے بہن ہے بھائی ہے بھائی ہے ماں ہے اب اس کو پتا ہے نا میں دنیا کے اندر ہوں نشہ جب انسان کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کیونکہ نشہ جیسے میں نے پہلی بھی کہا نشہ جو دنیا ہے نا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو خدا کے واسطے میں بار بار یہ بات کہوں گا آخر تک اپنے شو میں یہ کہوں گا اپنے بچوں پر چیک ان بیلنس رکھے اپنے بچوں کو اچھی کمپنیز میں جانے بلکہ اچھی کمپنیز میں جانے کے لیے بھی اس پر چیک ان بیلنس رکھے لیکن اس کے سکول کالوجز میں اس کے اساتزہ سے ملے اس کے ٹیچرز وغیرہ سب سے ملے تاکہ اب کو پتا چلے بچہ کس محول میں جو بیٹھا ہوٹا اب دیکھیں اس نے کمپنی میں بیٹھا اب اس کے دوست پیتے تھے دوستوں نے بولا یہ تو ایسی بیٹھا ہوئے اس کا مزاق مونا نا شروع کر دیا اور یہ ہوتا ہے یہ کمپنیز میں ہوتا ہے آپ لوگا بھی دوست ہوں گے آپ لوگا آئیڈیا ہوگا جب انسان کمپنی میں بیٹھتا ہے نا تو مزاق مستی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مزاق کیا کہ یہ پی نہیں رہا تو اس کو جب چھڑنا شروع کر دیا تو عزت کی بات آجتی ہے تو اس نے پینا شروع کر دیا ابھی فردر سے پوچھتے اب اس نشے میں تو نہیں لگو گے انشاءاللہ میرے باپ کی صحبہ اس نشے میں نہیں لگو گا پہلے ہم سمجھتے تھے نشہ کرنے والا مرد ہوتا ہے نشہ کرنے والا مرد نہیں ہوتا جو جو بائی جی اینل دیکھ رہا ہے نشہ چھو کر کے چھوڑنے والا مرد انسان ہے یہ بات کی یہ سبردرس چلے آئیے فردر مزید کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ابھی آپ کے سامنے کے انہوں نے اپنی کہانی سنا دی اب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہے کتنا عرص ہو گئی یہاں پہ آپ کو مجھے یہاں پہ آج پچیس دن ہو گئے پچیس دن ہو گئے کتنے عرصے سے ہی نشہ کر رہے تھے آپ میں سامی بیانسی سے نشہ کر رہا ہوں سامی بیانسی سے کر رہا ہوں نشہ بیانسی سے انیس سو بیانسی سے اچھا میں چرس پہ چرس سے پھر میں تریاگ پہ آ گیا تریاگ پہ پکڑ نہیں کرتی تھی وہ پھر اثر نہیں کرتی تھی کونسا نشہ تریاگ کونسا نشہ ہوتا ہے یہ بھی مطلب یہ اسی آپ جیسے فیوم جیسی اوکی 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 ابھی مجی شیخ بھی نہیں پڑتی ہے ابھی مجی میں شیخ پہ لگا کر اسے گھرم کر کے اپنے آپ کو عذیت دیتے تھے آپ کو کچھ ہوتا نہیں تھا بس ہوتا تھا ابھی اپنی مجبوری تھی یار دوستوں نے لگا دی ہمارے کو اور میں ریول تھا اپنی گاڑی تھی میری اور بچے مچے بھی ہیں پھر میں اس سے لگ گیا یہ پکر نہیں دیتی کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میرے پانچ بچے ہیں ایک بچے ہیں اور چار بچے ہیں بچوں کو خیل نہیں آیا آئے ہیں روز وہ غریب میرے رہتے ہیں میرے آگے ماں پیئے مگرہ اس دفعہ میں نے بولا کہ میں اسی سے تنگ ہو گیا ہوں میں بیزار ہو گیا ہوں میرے کو اسپتار میں لے کے جاؤ اس دفعہ مجھے جیسی کروں میں اسی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں ان کو ان کا بیٹا لے کے آیا ہے علاج کے لیے ان کو ان کا بیٹا لے کے آیا ہے بس یہ آپ سوچ لیں بدنصیبی کہ جو باپ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے وہ بچے اب نظر رکھ رہے ہیں ایسی سن بے آسی سے انہوں نے اپنے آہستہ آہستہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ایک کمپنی سٹیٹس ہے یہ ہمارے ڈریور کا سٹیٹس ہے اور اپنے مالک تھے یہ گاڑی کے اور اچھا کاروبار تھا لیکن اسے رفتہ رفتہ لازیوہ تھا یہ ہزار دو ہزار تین ہزار تک روپے روز تک بھی نشا کرتے ہیں یہاں ایسے لوگ ہیں جو چا چا ہزار روپے روز تک کبھی نشا کرتے ہیں کاروبار برباد کیے اپنے گھر کو برباد کیا اپنے بچوں کو روٹی دینے سے مجبور ہو گا ہے کیونکہ اپنے اس نشے کے لیے انہوں نے پیسوں کا انتظام کرنا ہے چاہے جائز ہو چاہے ناجائز مجھے تو میں پہلے بیس سے پہلے بھی میں نے ایسے شوز کی ہیں ناظرین اس سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے بتایا شوز کی مجھے دکھ ہوتا ہے جب جب میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہا اب آپ کے سامنے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو میں یہ ہی کہوں گا بار بار کروں گا کہ اپنے بچوں پر چیک ان بیلنس لگنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ آپ کے سامنے حال ہے آپ کے سامنے زندہ یہ جو ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں یہ اس لئے دکھا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے آنے والے جو بچے ہمارے ہمارے وقتوں کی جو ہیروز ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی بڑی پوسٹروں پر بیٹھے ہوں گے انہی میں سے کوئی وزیر آزم انہی میں سے کوئی صدر ہوگا تو یہ تب ہوگا جب اس لانس سے ایسی چیزوں سے صفائے کیا جائے گا شہر کراچی سے یا پاکستان سے جی ہم بولنا چاہتے ہیں کہ بھئی خلدہ کیلئے اس چیز کو بند کر دیں تاکہ کوئی کائن سے ملے نہیں کسی سے اس چیز کا ذکر ہی ختم ہو جاوے تاکہ اس ملک سے ہم تو یہ دعا کرنا چاہتے ہیں خدا سے کہ کسی کا بچہ نہیں خراب ہوئے اللہ کرے کسی کے بچے کو خدا نہیں لگاوے اس کام پہ اور اس چیز کو بیچنے والے کو بھی خدا تباہ کرے اور لانے والے کو بھی تباہ کرے خدا ہماری تو یہ دعا ہے اور اس چیز کو ہم دعا کرتے ہیں اپیر کرتے ہیں آپ سے بھی اپیر کرتے ہیں ہم وزیراعظم سے بھی اپیر کرتے ہیں کہ اس چیز کو خدا کے لیے نشے کو پاکستان سے ختم کر دے رہے ایف آئی آن سیبر ایف آئی آن سیبر جانس صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑا اہم سوال میرے جو ذہن میں آ رہا ہے پلز ناظرین ایک بڑی چیز عام چل رہی کراچی کے اندر پارٹیس کی میں بات کروں گا کیونکہ پوش شریعت میں تو ہوتی رہتی ویکنڈس مغیرہ پہ وہاں پہ پلز جو ہے جو نہیں لیتا اس پارٹی میں بیٹھ گئے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بیزیتی کا مقام ہوتا ہے تو پلز جو ہے انسان کو جب پلز لے لیتا ہے نا تو اس کو میزک چاہیے 24 آرٹس کے لیے اس کو میزک چاہیے میزک نہیں ملے گا تو اس کو بچھا نہیں رہے گی اللہ ماف کرے ایسا لگتا ہے کہ بندہ مر جائے گا میں نے ایسے لوگ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پلز مجھے پہلے یہ بتا ہے جو پلز جب انسان لے لیتا ہے جب اس کی ظاہر ہے وہ بلڈ میں جو سرکولیٹ ہو جاتا ہے تو پلز لینے کے بعد وہ ڈیمیش کیسے کرتی ہے ابھی تو اس کو مزہ آتا ہے اس دماغ میں وہ ناچ رہے گھا رہے ہیں مستی میں ڈانس کر اس کو میزک کے ساتھ ڈانس بھی چاہیے مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا ظاہر ہے میں تو ایک انکر پرسن ہوں تو میں تو یہ شوز کرتا ہوں تو میں خود سیکھ گیا ہوں کہ یہ ریسرچ کر کر کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پل لینے سے کیا چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے دیکھئے یہ میں آپ کو بتاؤں پلز انڈ ادھر ٹائپس آف ایڈکشنز ان کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ یہ پہلے دماغی اسٹیوملنٹ ہوتے ہیں دماغ کو جگہ دیتے ہیں دماغ کو ایکٹیف کر دیتے ہیں اور اس کو پرانے گانے یاد آئیں گے پرانی باتیں یاد آئیں گی اور وہ ایسا لگے گا جیسے بہت ہی ذہین انسان ہیں جبکہ وہ تمام چیزیں ان ڈرکس کی بدولت ہے جس نے دماغ کو اینیشلی ایکٹیویٹ کیا ہے دماغ کا ایک اسٹیوملنٹ ہے جسے ہم ایسیٹائل کولین کہتے ہیں یہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے پوٹلیاں ہیں اس میں محفوظ ہوتا ہے اور اپنے حساب سے سوتے وقت وہ بنتا ہے اور جاکتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے اسے ایسیٹائل کولین کہتے ہیں یہ لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی بھی ایڈکشن میں ہو شراب میں ہو ہیروین میں ہو آئس میں ہو یہ نشہ کر کے سونا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس نشے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ نشہ اسنی نہیں کرتے کہ لیٹ کے سو جائیں انجوائے کریں یہ لیٹ کے سونے کے لیے تو یہ ٹیبلیٹ ویلیم کی بہت ہے یہ اتنا مہنگا آئس لے کے تھوڑی سوئیں گے یہ تو اس آئس کے پیسوں کو استعمال چاہتے ہیں اس کا انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں اور وہی انٹرٹینمنٹ جو آپ نے کہا کہ آدمی میوزک کی طرف جاتا ہے اور دیگر خرافات کی طرف جاتا ہے پل سے تھوڑا بتائیں تو صحیح کیونکہ یہ بڑا چل رہا ہے اس کے دماغ میں کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے یا اسٹمک میں ڈیمیج ہوتا ہے اسٹمک کا تو لازمی بات ہے اسٹمک میں ہمارے مختلف انزائمز ہیں سسٹم میں تو وہ دائیجشن کے سسٹم کو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ موافق نہیں ہے باوڑی کے وہ اسٹمک کو نقصان دے دی ہائی پر ایسیڈیٹی ہو جائے گی نوزیا ہو جائے گا کھانا نہیں کھایا جائے گا انزائیٹی دل تو لگتا ہی نہیں نا بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری دنیا یہ ہے اور بس وہ دنیا میں یہ کھوئی رہتے ہیں اور جب تک اس نشے کا اثر ان کو جگاتا ہے اس کے بعد یہ دھے جاتے ہیں اس کے بعد یہ دھے جاتے ہیں اور پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کب اٹھیں گے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ گل جائیں دھے جائیں یہ مزید نشہ کر لیتے ہیں تاکہ اگین ان میں ایکٹیویشن ہو جاتی ہے اور یہ صحت کے لیے کیونکہ ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے دماغ میں جسم میں ہمارے گوشت میں یہ ایک طاقت مخصوص ہے ہر انسان کی اگر آپ اس کو بیجا استعمال کر لیں گے تو اس کا سری بات سن ہو جائیں گے یقینا وہ آپ کی صحت جنرل ہے اچھا پھر یہ تمام میڈیسن جگر سے گزرتی ہیں میڈے کے بعد جگر تو جگر ہماری جسم کی فیکٹوری ہے جب وہ فیکٹوری سے یہ چیز بار بار گزر بھی ہے تو جو لیور کے سیلس کا فنکشن ہے وہ ڈیمیج آج پتہ نہیں کتنے لوگ نس یعنی جب ان کے نشے پورے نہیں ہو رہے سگریٹ سے اور اس سے تو انجیکشنز پہ آگئے اسی ہیروین کو چند انجیکشنز کے ساتھ نسروں میں ڈال لیں تاکہ اس کا بہت انجیکشن کی طرف آپ دور کی بات ہے مجھے یہ بتائے تو ویسا یہ پلز کی میں بات کروں گا دس دنٹ بار بار آزار بار کی گولی ہے یہ گولی آ کاس ہے رہی ہے اس کو روک کیوں نہیں رہے اس کو ڈاکٹرز کیسے یہ جتنے ہی مارے میڈکس ٹورز والے ہیں یہ کس طریقے سے بیچ رہے ہیں اس کے مقصود لوگ ہیں جو کراچی کے اندرز کو جو سپلائے کر رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے ندیم ندیم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے سے نشہ کا کون سا نشہ کا اس نشے میں کس طرح لگے دوستوں نے لگا دوستوں نے لگا اور سیکس سیکس میں سیکس کے لئے یہ نشہ استعمال کرتے ہیں آپ بھی دورنگ انٹرکورس آپ استعمال کرتے تھے اس میں زیادہ آپ کو پلیجر میں پلیجر ملے ابھی کیا جب یہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو دوستوں میں آپ سے یہ پوچھوں گا ابھی جس طرح انہوں نے یہ بھی بڑا ایک نالج والا سوال ہے کہ میں اس کا جواب آپ سے چاہ رہا ہوں ابھی انہوں نے کہا کہ میں دورنگ مطلب انٹرکورس کے لئے استعمال کرتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوستوں میں کیا مور پلیجر ملتا ہے سر اس بھی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ اکثر لوگوں کا ایک یہ پرسپشن ہے خیال ہے کہ اس چیز سے ہماری اس کی جنس کی سیکس کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ وقتی پلیجر جو اس وقت پہ ذائقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نارمل سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک احساس کمتری ان کے دہنوں میں ہے کہ اگر ہم نے اتنی طاقت نہیں ہوئی تو دوسرا پارٹنر شاید ہم سے مطمئن نہ ہو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ سارا جو ہے معاملہ ذہنی پسماندگی کا ہے ذہنی غلط سوچ کا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ چیز وقتی طور پہ توڑا سا اس چیز کو انہانس کرتی ہے اضافہ کرتی ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی زندگی 60-65 سال کی نارملی ہے جس میں اللہ نے آپ کو اس قابل رکھنا ہے آپ اس کو 30-35 پہ قید کر رہے ہیں اس چیز کو استعمال کر کے کیونکہ یہ وہی ہے بلکل کہ ایک گلاس پانی جو ایک ہفتے میں پینا تھا وہ ایک دن میں پی لیا چھ دن پھر پیاسے رہنا ہے کیونکہ ملنا نہیں ہے پانی تو یہی حالت میں نے آپ سے ذکر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سات سال سے آپ یہ نشاہ کر رہے تھے سب سے پہلے آپ کون سا نشاہ آپ نے سٹارٹ ہے میں نے چرس کر رہے ہیں چرس کے بعد چرس کے بعد افیم افیم وہ ابھی سات سال سے آپ نے پی رہے تھے ابھی آپ نے چھوڑ دیئے ابھی کیسا محسوس ہے ابھی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ابھی مجھے بہت سکون مل رہا ہے ابھی دل کو ایسے مل رہا ہے جیسے میں زندگی میری دوبارہ مجھے جنب ملا ہے میں سوچ نہیں سکتا کہ مجھے ہتنے خوشی ہو رہی ہے کہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے یہ نشاہ چھوڑ دیا کتنے بچے ہیں میرے پانچ بچے مشاء اللہ کتنے بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اب آپ نے اپنے بچوں کے لئے چینا ہے یہ نشاہ جو ہے نا نشاہ یہ نانت ہے بچے کو کون سنبھالے گا یہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پانچ بچے ہیں اور ابھی توبہ کر رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں کہ باپ کی توبہ ماں کی توبہ ہم نشے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں جتنے یکسس میرا شو دیکھ رہے ہیں جو جو نشاہ کرتے ہیں کہ آپ جب نشاہ کریں گے تو ان کو کون دیکھے گا ان کو لک آفٹر کون کرے گا خدا کے واسطے اپنے بچوں کا سوچیں اپنے گھر والوں کا سوچیں آپ کے سامنے یہ زندہ مثالیں تو کیا پیغام دوگی جو میرا شو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ میں یہی بولوں گا کہ نشاہ ایک لانت ہے اس سے بچا جائے جتنا بچا جائے اور جتنے یہ اپنے حکومت والے ہیں جتنے یہ پلیس آلے ہیں یہ سب لوگ ان کی وجہ سے ہمیں چرس ملتی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نشاہ ملتا ہے اگر نشاہ بند کرنا چاہے یہ سب کچھ یہ بند کر سکتے ہیں ہم نہیں بند کر سکتے آپ نہیں بند کر سکتے یہ ہماری حکومت ہماری پلیس ہماری جو بھی ادارے ہیں یہ نشاہ بند کر سکتے ہیں مجھے ندیم پیسے کام سے آتی تھے نشاہ لینے کیا پیسے کام کرتے تھے مزوری کرتے تھے میں پہلی بار ادھر ایک مہینہ کاٹ کے گیا تھا اس کے بعد تین سال کے بعد میں نے نشاہ کرنا شروع کیا اور میں نے فوری لہور سے ادھر آیا اور اس اس ہسپیٹل کے اندر میں نے داخل ہوایا پکا پکا والا میں نے اپنے بچوں کے صدقے ان کی وجہ سے ان کے لیے بھی جینا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے نشے والوں کی حالت اچھا یہاں پر میں جہاں پر ری ابلیٹیشن سینٹر میں موجود ہوں یہاں ایک پیشنٹ آیا اور وہ بھی بڑا نشہ کرتا تھا اب اسے بھی میں آپ کو ملواؤں گا اور جب وہ صحیح ہو گیا آج وہ نارمل زندگی جی رہا اور آج وہ خوشی کے مارے مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں خود چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے ملواؤں وہ یہاں پر کک جو ہے یہاں پر کھانے بناتا ہے شیف کے طور پر آئیے میں اس سے ملواتا ہوں ایفائر سیون جاری ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اس کوک کے ساتھ جو یہاں پر نشے کا علاج کروانے آیا تھا اور آج وہ یہاں پر جو ہے سب کے لئے کھانا بناتا ہے سب کے لئے چائے بناتا ہے السلام علیکم کیسا لگ رہا ہے اس زندگی میں آئے تھے علاج کروانے کے لئے اب ماشاء اللہ سب کے لئے یہاں پہ آپ کھانے بناتے ہو چائے بناتے ہو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل لگ رہا ہے کہ میں پہلے تو کچھ کرتے نہیں تھے نشے کے علاوہ گھر والے ایسے اب نہیں کرتے ہیں تبھی میں ایک سال ہو گیا میروں یہاں پر سال ہونے والا ہے گھر والے قبول ہی نہیں کرتے ہیں گھر پر رکھتے ہیں سب کے لئے کھانا پکھانا صبح پانچ بجے اٹھنا ناشتے کا انظام بننا پھر کھانے کا انظام بننا پھر شام کو کھانے کا دوز ان کو جوش کرتے دینے کر رہا ہم کریں سب کو ہر پیشن کرنے کے عارت ہے یہ خیال لگتے ہیں بس اب کابو کر رہا ہے لیکن ابھی بھی گھر والے یقین نہیں کر رہا ہے کہ تم نے نشے شوڑ دیا ہے میں پہلے ایک سرسے کرتا تھا پھر رفتہ رفتہ جہاں جیسے ان کے ترقی ہو دے ہیں آخر میں ایرون کرتے ہیں میں ایٹی دو سے ایرون کر رہا ہوں ابھی کتنا عرصہ کے چھوڑ دیں سال ہونے کھوڑ دیں سال ہو گیا ہے بچے کتنا بچے شادی نہیں کرتے ہیں نشے نے شادی نہیں وہ ہی نا نشے شادی کر لیں کہ ہیドہار نہیں کرتا شادی سے کھڑیں گے کم آتے ہیں ہی چھوڑی حقہ رہا نشا ہے نشے نشاہ چھوڑی چھوڑی کرتاąć دیں انت زندگی میں مز بتا تھا اب زندگی میں مزت بھی مزتنا ہے پہلے کے لائپ کے بے مقصد تھی کوئی مقصد نہیں تھا آپ اک زہن بنایا ہے کیوں کہ پہلے کے لائپ سے کیچے لائپ ایک کیچہ گائی لائپ تھی آپ چہتے لگوا رہے ہیں میرے کو ایک دم میرے کو وہ زندگی یاد آ رہی ہے نشے سے پہلے کی کہ کاش اگر میں نشہ نہیں کرتا تو میں اپنے گھر والا بچوں میں ہوتا میری بہن بھائی اپنے گھر والے کے ساتھ ہوتا یا یاد بھائی کہ میرے بھائی رکھا ہوا ہے بگر فیس کے میرے کو یہاں نشے کرنے والوں کو بہن بھائی بھی پسند نہیں کرتے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے وہ بھی دور بھاگتے کیونکہ نشے والا تو اس دنیا میں چلے آتا ہے ٹھیک ہے نا جس دنیا میں ایسے غلط کام اور غلط سوچیں آتی ہیں انسان پر غلط کام نہیں سوچتے اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے آپ یہاں پہ آگے سب کچھ کے میسیج کیا دو گئے جاتے آتے ہیں میسیج یہی دوں گا کہ گھر والوں کو اپنے بچوں کے خیال رکھنا چاہیے جو میری والے کا انتقال ہو گیا میری والے کا انتقال ہو گیا میں بگڑ گیا کیوں بھی مشکل کوئی توجہ نہیں دی آپ کو بھی دوستوں نے لگایا ہو بلکل ظاہرے بات میں کوئی دوستوں نے لگایا ہے بری سوکت بیٹن شروع کر دیا ہمیں نے جب ماں باپ زندہ دیا خیال لگتے دیا ماں باپ گانتقال ہوا بری سوکت بیٹن آپ کوئی بھائی نشاہ نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا بھائی خالی منشاہ کرتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں انٹی ناکوڈکس ایکٹویس کے ساتھ جنگے نام ہے خورم جمال صاحب خورم صاحب تیس سال سے صف کر رہے ہیں منشاہ کے خاتمے کے لیے اور یہ ایسی بلا ہے جو پھیل چکی ہے کراچی کے در سپیشلی کہ سکول کالوجز میں بے تہاشا سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ منشاہ جو ہے یہ کیوں رکنے کا نام نہیں لے لی آخر کن لوگوں کا ہاتھ ہے جو یہ ہمارے سکول کے بچوں کو بھی ان لوگوں نے لگا دی ہے آئی ان سے جانتے ہیں آخر ان کا وسی تجربہ ہے ان سے پوچھتوں آج میں کہ آخر یہ وجہ ہے کیا جو یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے لی آئے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم خورم صاحب منشاہ جو کہ ایک لانت ہے اور یہ ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک وسی تجربہ ہے آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ تیس سال میں آپ نے اگر گراف کی باق کی جائے کہ پہلے کم تھی ہیں آپ زیادہ ہو رہی ہے گریجولی ہمیں جو لگ رہے گریجولی کے مطابق ہمیں تو یہ زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آری کمی کا تو رجحان نظر ہی نہیں آرہا دیکھیں پہلے اس میں آپ کو تھوڑا سا بائی فرکیٹ کرنا پڑے گا کہ نشے میں بہت ساری چیزیں شکلیں گے جہاں پہ آپ کی ہیروینچی کہتے ہیں جہاں پہ بیسکلی وہ ہیروینچی نہیں ہے پہلے تو آپ نے یہ بائی فرکیٹ کرنا ہے کراچی کے آبادی تقریباً ڈھائی کروڑ اس میں جو ایک محدود انتازے کے مطابق بسرم بتاتا ہے اس میں تقریباً دس لاگ جو ہیں وہ نشے کے آگے جس میں اس کے ٹوئنٹی پسٹنٹ جو ہے وہ ہیروینچی ہیں باقی جو نشے ہیں وہ دوسرے ہیں نمبر ایک وہ نشہ جو ٹوئنٹی پسٹنٹ ہے وہ اصل میں اتنا مہنگا ہو گیا ہے یہ ہیروین ہے اور جو دوسرے نشے جو آگئے ہیں جیسے آئیس آگئی ہے کوکین آگئی ہے وہ جو پیلز ہیں یہ جو نشے ہیں بسکلی یہ ایلیٹ کلاس کے لیے نشے ہیں غریب نہیں اس نشے کو افورڈ کر سکتا ہوں آپ کو میں بتاؤں کہ جو مارکٹ ویلیو ہے جیسے کوکین کی تو کوکین اس وقت جو مارکٹ میں ہے وہ پچیس سے تیس ہزار روپے گرام ہے سونے سے زیادہ ہے مہنگی ہے تو غریب آدمی تو اسے افورڈ کر ہی نہیں سکتا یہ جو نشے آپ کو نظر آتے ہیں سڑکوں پہ جو وہ آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں وہ انجیکشن پرابیٹڈ ہے وہ اسمگل ہوتے ہیں اور وہ ان پر پابندی ہے ویسے اب اس کا کنٹرول کرنا کیوں نہیں ہو رہا یہ کنٹرول اس میں یہ یہ مینڈیٹ نا تو ایکسائز کا ہے نا این ایف کا ہے نا کوزکارڈ کا ہے جو بھی ادھاریں سے ریلیٹڈ ہیں یہ مینڈیٹ بنتا ہے ڈرگ انسپیکٹر کا نمبر ایک نمبر ٹو جو آتا ہے اس میں آتی پہ پولیس کہ ان کی جو لاپروہی کی وجہ سے میں اسے لاپروہی کہوں گا کہ لاپروہی کی وجہ سے یہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ آپ کو سڑکوں پہ یہ نظر آتے ہیں تو اس ایک اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں سیاسی اثر و سوخ جو ہے اس پہ جب آپ انہیں تائنات کریں گے ان کو ایسے چوز لگائیں گے یا ان کی پوسٹنگز ہوگی ایکسائز میں تو یہ سب چیزیں سامنے آپ کے آنے ہیں یہ کوئی انیچرل چیز نہیں ہے ہاں میریٹ پہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور پھر اگر یہ کام پھیل رہا ہے پہنے کی صرف وجہ سے سیاسی اثر و سوخ ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ماشاءالیک وسیح تجربہ تیس سال کا اور آپ کا سلوگن بڑا مجھے اسپائر کی ہے میں نے دیکھا یہاں پہ ایک بورٹ بھی لگا ہے وار اگینسٹ نوکڈکس تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر میں بات کروں گا سکول کے بچے بھی شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ سگریٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر بڑے نشوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں حکومتی صدق میں بات نہیں کر رہا حکومت پورت سے کیا بات کریں حکومت کیا ختم کرے گی جب جو نیچے کا جو طبقہ ہے میں بات کروں گا جیسے آپ نے بات کی پولیس کی بات کی آپ نے درگ اسپیکٹرز کی بات کی لیکن سر اگر بات کی جائے اس میں پرائیوٹ لوگ بھی تو ملوث ہیں جن کا ادھاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی تو کھلے آپ بیچ رہے ہیں ادھارے ہم تنقید تو کرتے ہیں ادھاروں پر لیکن اس میں ان کو بھی تو رول پلے کرنا ہے جو شہریوں کی میں بات کر رہا ہوں منشیات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو منشیات اب ایک شہر ایک گھر ایک محلہ ایک ملکہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے اس کو روکنے کے لیے ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے بسان ایسے ہے کہ پیغمبر کو جب آگ میں جلائے جارہا تھا تو ابابیل اپنی چوش میں پانے ڈال رہی تھی دوسری ابابیل نے اسے سوال کیا کہ کیا تم یہ آگ بجھا لوگ کہیں نہیں یہ تو مجھے نہیں بتا کہ میں آگ بجھا سکتی ہوں لیکن میں اپنا کام کر رہی ہوں اسی طرح ہمیں اپنے ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے الحمدللہ ہم جس کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں اویرنس پر کام اب تک ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ چھپیس ہزار سے زیادہ بچوں کو ہم نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو اویر کیا ہے ہم نے چھ ہزار بچوں کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا پی ایف میوزیم میں جس میں انہوں نے مختلف اسکول کے بچے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایک چین بنائی تھی اگنسٹ نارکوٹیکس تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب مسئلہ جہاں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اصل میں یہ پھیلنے کی وجہ نوجوان نسل اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ تعلیم اور تربیت دو چیزیں ایک ساتھ جب تک نہیں ہوں گی جب تک یہ آپ کا مسئلہ اس کو ختم کیسے کرنا یہ مجھے بتایا کیسے مدد اداروں کے علاوہ جس طرح آپ لوگ انجیوز کام کر رہے ہیں تو کیا لائیول بنائیول ہوں اس کو ختم کیسے کریں ہر آدم میں میں نے آپ سے بہت کل ابتداء میں یہ بات کی کہ یہ کسی ایک گھر ایک محلہ ایک شہر ایک ملک مسئلہ نہیں ہے یہ بینلقوامی مسئلہ ہے اس کو سب نے اپنے حصے کی ہیٹ رکھنی ہے میں نے پورے شہر میں بینلز لگائے تھے اس پر کہ انصداد منشیات میں اپنے حصے کی ہیٹ ضرور رکھیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کم اس کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو تو اپنے مسئلہ جیسے مرغی اپنے چوزوں کو چھپاتی اپنے بچوں کو تو چھپا کے رکھو آپ نے انہیں آزادی دی رہی ہے سب سے پہلے خراب ہوتا ہے بچہ جب اس کو آپ پیسہ دے دیتے ہیں پیسہ دیا اور پیسے نے خرابی کرنی ہے آپ اسے پیسے کا حساب لیتے نہیں کہ تم نے کیا کیا سو دو سو روپے دے دی ہے اس نے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تو دو تین سیکرٹ تو پی لیے نا اس نے ہے پھر وہ سیکرٹ کے بعد وہ بڑے نشے پہ آگے تو یہ گریجویل ہی ہو رہا ہے آپ چلے جائیں ڈیوشن سینٹرز پہ ابھی آج بھی مجھے آج ہی مجھے ایک دوست ہے ہمارے ندیم ایڈکٹ وہ نے بتایا کہ یہ پابندی لگ گئی ہے کہ ہزار گز تک اور یہ پہلے بھی قانون میں ہے ہزار گز تک کوئی بھی دکان سگرٹ کی اسکول اور کوالیلی اور کسی بھی سب چل رہے ہیں سب چل رہے ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آئے تھا جب بولا گیا تھا کہ سگرٹ کو جو لو سگرٹ نہیں بیچیں گے نہیں بیچیں گے ایسا ہوا تھا لیکن وہ دوبارہ بیکھ رہے ہیں بھائی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز نہیں ہے نا جب آنون کی خلاف ورزی آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ہے علمیہ ہی ہے اس صوبے کا اسپیشلی معذرت کے ساتھ ہائی کوڑ کے آرڈر سے کلیر کرتے ہیں اسملی نے بل پاس کر دیا ہے کہ مین پوری گھٹکے پہ پابندی ہے سارے ہم بک رہی ہیں سار سارے بات بات کیا ہے کچھ اس پہ ہم لوگوں کی بھی تھوڑی سی ہم لوگ بھی جتنے ہم لوگ لوگ ہیں جس میں سب ملوث ہیں ہم لوگ وہ کام لازمی ہی کرتے ہیں جس کو جو منا کیا جاتے ہیں سار تھگی سو مچ موڑ ٹائم بہت شکریہ اچھا لگا جا آپ کے دن گزارا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خورم صاحب نے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ بچوں کو گھر سے جو ہے تربیت دینی چاہیے بچوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے بچے کہاں پر جا رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور سپیشلی اٹ لیسٹ ہفتے میں ایک بار بچوں کے اسکول کا بھی ضرور کرنا چاہیے ان کے اسادہ سے ملنا چاہیے ان کے دوستوں سے ملنا چاہیے ان کے دوستوں کے والدین سے ملنا چاہیے دوستوں کی جب والدین سے ملے گئے ان سے بڑا انسان کو پتا چلتا ہے کہ جب والدین اچھے ہوں گے تو اوویسلی ان کی کچھ جھلک آئے گی کہ ان کی طرح اولاد بھی اچھی ہوگی تو میں یہی کہوں گا جاتے تھے آپ لوگوں کے خدا کے واسطے اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ ناظرین آج کے فائیر سیون اپنے دیکھا آج کے فائیر سیون دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نشہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے آئیے مل کر اس زہر کو پھیلنے سے روکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان عمجد چودری اور فائیر سیون کی ٹیم کو اجازت دیں اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اور فائیر سیون کی ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ کے اردگرن کو غلط کام ہو رہا ہے آپ فائیر سیون کی ٹیم کو آدھا کر سکتے ہیں اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات